دوستو آسا کرتا ہے اپنے ریجلٹ دیکھ لیا ہوگا اور سارٹیفیکٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو ہم نے کئی سارے ویڈیو اپلوڈ کر رکھے ہیں آپ کوئی ویڈیو دیکھ لیجیے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کس طرح سے ہم سارٹیفیکٹ یا پھر اپنا سکور کارٹ چیک کریں گے تو چلیے اب ہم اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں کیونکہ کئی لوگوں کو کمنٹ آ رہے ہیں کتنے نمبر پر یہاں پر اپاسی مارک ہوتا ہے کالی فائنگ مارکس کتنا نمبر ہوتا ہے یہ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر کالی فائنگ جو مارکس ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ الگ الگ ویکنسی کے حساب سے ویری کرتا ہے اگر آپ کو کوئی فارم بھرنا ہے تو آپ کے جیرو سے ادھک نمبر ہونے چاہیے اگر آپ کا ایک نمبر بھی ہے تو کوئی دکھت نہیں آپ فارم بھر سکتے ہیں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے جب بیکنسی جسی کی مان لیا ابھی کس کی بات کرتے ہیں گرام پنچائت ادھکاری یا پھر لیک پال کی بات کریں لیک پال میں کیا ہوا تھا مان لو 63 کٹ آف گئی تھی فارم تو سبھی لوگوں نے بھارا تھا لیکن جس کے نمبر 63 ان کو سارٹ لسٹ کیا گیا تھا انہی کا جو ہے ایڈمیٹ کارڈ آیا تھا اسی طرح سے گرام پنچائت ادھکاری ابھی اس کا اگزام فائنل ہونا ہے اس میں 69.5 یہ لگ بھگ کٹ آف گئی ہے ٹھیک تو جو بھی کانڈیڈیٹ اتنے نمبر پا رہے ہیں ان کو سارٹ لسٹ کیا جا رہا ہے یہ پرسنٹائل نہیں ہے یہ مارکس ہے ٹھیک جو لوگ اتنے نمبر پائیں گے ان کو سارٹ لسٹ کیا جائے گا اس بیکنسی کے لیے اب یہ ڈپن کرتا ہے کتنی بیکنسی نکالی گئی ہے مان لوگ اگر سو بیکنسی نکالی گئی ہے تو ٹاپ کے ہنڈرڈ یعنی اگر تین گناہ یا پاس گناہ بلائے جاتا ہے تو اسے لگ بھگ جو ہے تیس گناہ کے آس پاس بلالیا جاتا ہے بولا تو جاتا ہے پندرہ گناہ لیکن تیس گناہ کانڈیڈیٹ بلائے لیا جاتا ہے اگر سو بیکنسی ہے تو مان لوگ تین ہزار کانڈیڈیٹ کو بلائے جائے گا ٹھیک تین ہزار کانڈیڈیٹ کو اگر سو بیکنسی ہے تو اب یہ کنڈیڈیٹ سب سے اوپر سے سارٹ لسٹ کیے جائیں گے یعنی 99.99 جس کے پرسنٹائل ہے چونکہ اسی میں اتنے نمبر بچے آ جائیں گے اب یہ نمبر یہ پرسنٹائل کتنے نمبر پہ آتا ہے اب وہ ڈپین کرتا ہے الگ الگ ایکجام پہ جیسے کہ اس بار جو ہے ہوا ہے پیر 2023 میں جس کے پچپن نمبر کے آس پاس ہیں وہ 99.9 کے آس پاس جو ہے اس کا پرسنٹائل ہو رہا ہے تو یہ ہی مان کے چلیے کہ یہ ہائیسٹ جو اس کا مارکس ہے وہ لگ بھاگ پچپن یا ساٹھ کے آس پاس ہے اس سے زیادہ کے جو ہے نمبر نہیں ہے چونکہ اس بار پیپر جو ہے زیادہ ہارڈ آ گیا تھا تو دوستو اس میں فیل اور پاس کا کوئی ایسو نہیں ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ نگیٹیو میں اگر نمبر لائے ہوں گی تب جو ہے سمسیہ ہو سکتی ہے ٹھیک تو فیل پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ نگیٹیو نمبر لائیں گے تو نگیٹیو والے فارم کو جو ہے وہ اپلائی نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کے نمبر پازٹیو رہیں گے تو آپ فارم اپلائی کر پائیں گے وہ بات کی بات ہے کہ آپ کا ایڈمیٹ کارڈ جو ہے آئے یا نہ آئے چونکہ الگ الگ بیکنسی کے حساب سے جو ہے ایڈمیٹ کارڈ جاری کیا جاتا ہے الگ الگ بیکنسی کے حساب سے اس کی کٹاپ بنای جاتی ہے تو دوستو آسا کرتے ہیں آپ کو سمان میں آ گیا ہوگا یہاں پہ بہت سے لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ سر کیسے پتا چلے کہ ہم پاس آیا فیل ہے تو سبھی لوگ پاس ہیں جن کے نمبر پاسٹیو ہیں ٹھیک سبھی لوگ پاس آئے بس وہی ہے کہ آپ کا ایکزام کس بیکنسی میں آپ بیٹھ رہے ہیں اور اس میں کتنے کانڈیڈیٹ بیٹھ رہے ہیں کتنے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا الگ الگ بیکنسی کے اکارڈنگ تو ایسا کرتے ہیں آپ کوئی ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی کنفیوجن رہ جاتا ہے تو آپ کمنٹ باس میں کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا ملتے ہیں کسی نیش ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائی ٹکیرزین بندی ماترم